وہ سبزی برقرار رہے گی خودرہ منڈیوں میں آلو کو چھوڑکا ٹماتر، پھول گوگی اور دھنیا سائد قریب قریب سبھی سبزیاں مہنگی ہو گئی ہیں دو ہفتے پہلے کے مقابلے کئی سبزیوں کے دام دوگونے تک ہو گئے ہیں سبزیوں کے داموں میں بڑھوتری کا کارن بدلتی موزمی پریسیتیوں سے فصل تباہ ہونے سے سبزیوں کے اتفادن میں آئی گرہ وٹ ہے جو تھوک منڈی ہے تھوک جو کی ہلسل مارکیٹ ہے اس میں جو ہے پرائیجیز اتنی نہیں بڑی ہیں لیکن جو یہ خودرہ باجار ہیں جو ریٹیل ہے ان میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور کسانوں کے جو کھیتوں میں ہیں اس میں بھی قیمتیں نہیں بڑی ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ انفلیشن ریٹ کیونکہ اس کے حساب سے لیتے ہیں غلسل مارکیٹ کے حساب سے لیے ہیں تو اس میں اتنا نہیں بڑا ہے لیکن ایکچول جو انفلیشن ہے جو ایکچول دام بڑے ہیں جو ریٹیل مارکیٹ میں وہ بہت زیادہ بڑے ہیں رازدانی دلی میں کئی سبجیوں کے داموں میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے دلی کی اوکھلہ منڈی میں تھوک میں سبجیوں کے ٹیماأر دو ہفتے پہلے 12 روپے پراتی کیلو مل رہا تھا جو اب تھوک میں 24 روپے پراتی کیلو مل رہا ہے 58 روپے پر компьютer پراتی کیلو مل رہا تھا جو اب 22 روپے پراتی کیلو مل رہا ہے بھنڈی چالیس روپے پرتی کلو مل رہی تھی جو اب ساٹھ روپے پرتی کلو مل رہی ہے بھینگن بائیس روپے کلو سے پڑھ کر تیس روپے کلو تک پہنچ گیا ہے جیسے جیسے یہ گرمیاں آئیں گی یہ جو سیزنل سبجیاں ہیں یا فل ہیں ان کی پیداور کم ہوگی اور اسی سے جو ہے وہ لگاتار قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلو کیا دردشہ میں نکل رہا ہے لیکن جیسے ہی اس کا سیزن ختم ہوگا آلو کی دام بھی بڑھنے لگ جائیں گے آج شڑکو مبڑا ہوا ہے کل وہ جو ہے وہ آشمان کو چھونے لگ جائیں گے جائد کی فزل یعنی کھیرہ پچھلے ہفتے اٹھارہ روپے مل رہا تھا اب پچیس روپے کلو مل رہا ہے مٹر بارہ روپے پرتی کلو تھا اب بائیس روپے کلو ہو گیا ہے وہیں پھول گو بھی آٹھ روپے کلو سے بڑھ کر بیس روپے اور بند گو بھی آٹھ روپے سے بڑھ کر بارہ روپے جبکہ لوکی کے دام پچھلے ہفتے کے مقابلے دو گنے ہو گئے ہیں پچھلے ہفتے لوکی ٹھوپ میں دس روپے کلو مل رہی تھی اب بیس روپے کلو مل رہی ہے گوھر طرف ہے کہ دیش کے ایک درجن سے بھی زیادہ راجوں میں پیتے دنوں ہوئی ارسمائے بارش اور اولا ورشتی سے خاتیان اور پھل سبزیوں کی کھڑی فصلوں کو نقصان ہوا تھا اسی کو لے کر ادیوک سنگٹھن ایتوچیب نے ایک ادھیان میں آنے والے دنوں میں سبزیوں کے دام بیس سے بچیس فیصد پڑھنے کی آشنکہ جتائی تھی اتر بارت کے ادھکان سراجوں میں حالی میں ہوئی بے موسم باریس اور اولا ورشتی سے سبزی اتفادت کسانوں کو کاحسہ نقصان ہوا ہے موسم کے ایسمے بدلتے رکھ سے جہاں سبزی کی فصلے برباد ہوئی ہے وہیں بازار میں سبزیوں کی آوک کم ہونے سے ان کے داموں میں بھی بیس سے پچیس ایسدی ایجابہ دیکھنے کو مل رہا ہے کامرامین محبوب احمد کے ساتھ اوپی آداؤ ڈیڈی نیوز ڈیلی اتر پردیش کے مکھے سچے والوں کو